اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورہ سورہ الہجر آیل نمبر 67 سے 66 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا تو وما توفیقی اللہ بللہ دیکھیں کتنا کور کرتے ہیں نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب ہم پڑھ دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ الحمد للہ اللذی منہو بدہ الحمد وعیلیہ یعود الحمد للہ اللذی منہو بدہ کل شین وعیلیہ یعود لا الہ الا اللہ خالق کل شین وہو علا کل شین وکیل ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی طرف سے ہم شروع ہوتی ہے اور جس کی طرف ہم لوٹ کر جاتی ہے ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جاتی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود بھرق نہیں ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے بے شک تو لاس ٹائم ہم نے جو ہے پڑھا تھا واقعہ چودہ پڑھا ہے چودہ پڑھا ہے آپ کو فورٹین جوزیں معلوم ہے آپ لوگوں کو صورت الحجر ہے تو اس میں ہم نے آر سیسٹی سکس تک اینڈ کیا تھا ہم نے جانا تھا سمجھا تھا پڑھا تھا کہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو کسی روایت میں آتا ہے کہ تین فرشتے تھے میکائل جبرائیل اور اسرافیل علیہ السلام اور کہیں آتا ہے کہ دس فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری لے کے عساق اور اس کے بعد یعقوب کی یعنی بیٹا بھی اور پوتا بھی عساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام وہ ابراہیم علیہ السلام بڑے صاحب فراست تھے وہ سمجھ گئے کہ ایک بیٹے کی خوشخبری کے لیے ایک جماعت پوری فرشتوں کی تو انہوں نے پوچھا ماں خد بکو ماں کیا معاملہ ہے آپ لوگ کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد مجرمین کی طرف جا رہے ہیں مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ مجرم قوم قوم ہے لوت علیہ السلام کی قوم ان کا بہت برا عمل تھا وہ عورتوں سے انٹریس نہیں لیتے تھے اور اپنی نفسانی خواہش مرد سمجھ کی دور سے پورا کرتے تھے تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں آپ کے بعد یعنی کہ ان پر عذاب اللہ تعالیٰ کا لائے ہیں تو اسی بات کو ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر سکسٹی سیون سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت سکسٹی سیون سورت الحجر وَجَا وَا اور جَا آگئے اَحَلُ الْمَدِينَةِ اَحَلُ الْمَدِينَةِ شَهْر اَحَلُ الْمَدِينَةِ شَهْرَوَالِ يَسْتَبْ شِرُونَا خوش خدیاں مناتے ہوئے رننگ ٹرانسلیشن اتنے میں شہر کے لوگ خوشیاں اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوت کے گھر پر چڑھائے تو آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ ان کا جو جرم تھا بڑا گناہونا تھا یہ جو ہے عورتوں سے نکاح نہیں کرتے تھے اور اپنی نفسانی خواہش جو ہے مرد سے پوری کرتے تھے تو یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے اور تو اس کے لئے عذاب کے لئے ان کی طرف فرشتے آئے تھے فرشتے بھیجے گئے تھے عذاب لے کر تو ہم پڑھتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ وجاء آہل المدینہ یستب شیرون وجاء اور آگئے آہل المدینہ شہر والے شہر والے یستب شیرون خوشیاں مناتے رہے تو ادھر تو عزت لوگ تعالی اسلام کے گھر میں قوم کی علاقت کا یہ فیصلہ ہو رہا تھا ادھر قوم لوت قوم لوت کو پتا چلا کہ لوت علیہ السلام کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں تو انہیں کیا پتا ہے فرشتے تھے نا وہ تو بہت اچھی شکل میں فرشتے آئے تھے تو گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے تو اپنی عمرت پرستی کی ویسے بڑے خوشوے خوشی خوشی حضرت علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ مطالبہ کیا کہ نوجوانوں کو ان کے سپت کر دیا جائے تاکہ ان سے بے حیائی کا ارتقاب کر کے اپنی تسکین کر لیں تو یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وجہ آل المدینہ تھی مدینہ سے مراد صدوم کی بستی یہ ان کی مرکزی صدوم کی بستی ان کی مرکزی بستی تھی لوت علیہ السلام کی قوم کی مرکزی شہر یا مرکزی علاقہ تھا جہاں لوت علیہ السلام موجود تھے کچھ اور بستیاں بھی آس پاس تھی اور بھی پانچ بستیاں آس پاس تھی تو یہ لوگ چونکہ مرد میں انٹریسٹ لیتے تھے تو یہ نوجوان شکل میں آئے تھے فرشتے تو یہ آگئے اپنی بے حائی کا ارتقاب کرنے کے لئے خوشی خوشی آگئے یستب شرونہ خوشیاں مناتے ہوئے کہ بس اب اپنی بے حائی کا ارتقاب کر کے اپنی تسکین کر لیں گے تو اس میں صورت الحود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاہ قومہ یو رعون الہی اور اس کی قوم دوڑتی ہوئے اس کے پاس آ پہنچیں نہیں دوڑتے ہوئے آئے جیسے ان کو پتا چلا تو وہ دوڑتے ہوئے آگئے تو وجاہ علمدینہ تھی یستب شرون اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوت کے گھر چڑھائے اس سے اندازہ کیا ارزہ سکتا ہے کہ اس قوم کی بد اخلاقی کی صدق کو پہنچ چکی تھی بستی کے ایک شخص کے ہاتھ چند خوبصورت مہمانوں کا آ جانا اس بات کے لئے کافی تھا کہ اس کے گھر پر عباشوں کا ایک حجوم امنڈ آئے اور اعلانیا وہ اس سے مطالبہ کریں کہ اپنے مہمانوں کو بدکاری کے لئے ہمارے حوالے کر دے ان کی پوری آبادی میں کوئی ایسا انصر باقی نہ رہا تھا جو ان حرکات کے خلاف آواز اٹھا تھا اور نہ ان کی قوم میں شرم محسوس ہوتی یہ شرم بھی نہیں محسوس کرتے تھے اللہ لہنہ نے یہ کام کرتے تھے حد لوت جیسے مقدس مقدس انسان اور مولم اخلاق کے گھر پر بھی جب بدماشوں کا حملہ اس بے باقی کے ساتھ ہو سکتا تھا تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ان بستیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہوگا ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی آیت میں عام انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے تو تلمود میں اس قوم کے جو حالات لکھیں ان کا ایک کلاسہ یہ ہے کہ جس سے کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہوگا کہ یہ قوم اخلاقی فساد کی کس انتہا کو پہنچ چکی تھی لوٹ علیہ السلام کی قوم اس میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعلامی مسافر ان کے علاقے سے گزر رہا تھا راستے میں شام ہو گئی ایک مسافر گزرا راستے میں شام ہو گئی اور اسے مجبوراً ان کے شہر صدوم میں ٹھیننا پڑا اس کے ساتھ اپنا زادہ رہا تھا ذرے کوئی بھی مسافر چلتا ہے راستے میں تو زادہ رہا لیتا ہے اپنا سامان کچھ لیتا ہے ساتھ کسی سے اس نے مذبانی کی درخواست نہیں کی کہ مجھے میں مہمان ٹھہراؤ بس ایک درخ کے نیچے اتر گیا مگر ایک صدومی اسرار کے ساتھ اٹھا کر اس نے اپنے گھر لے گیا رات اسے اپنے ہاں رکھا صبح ہونے سے پہلے اس کا گھدہ اس کی ذہن اور مال تجارت سمیت اڑا دیا اس نے شور مچایا مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی بلکہ بستی کے لوگوں نے اس کا رہا سا مال بھی لوٹ کر اسے نکال باہر کیا ایک مرتبہ حضرت سارہ نے حضرت لوت کے گھر والوں کو خیریت دریافت کرنے کے لئے اپنے غلام ال ایریز کو صدوم بھیجا ال ایریز جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک صدومی ایک اجنبی کو مار رہا ہے ال ایریز نے اسے شرم دلائے کہ تم بے کس مسافروں سے یہ سلوک کرتے ہو مگر جواب میں سر بازار ال ایریز کا سر پھار دیا گیا دیکھیں یہ کرتے تھے لوگ ان کے ساتھ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی کہیں سے ان کے شہر میں آیا صدوم کے اور کسی نے اسے کھانے کو کشنا دیا وہ فاقے سے بدھال ہو کر ایک جگہ گر پڑا تھا کہ حضرت لوت کی بیٹی نے اسے دیکھ لیا اور اس کے لئے کھانا پہنچا ہے اس پر حضرت لوت اور ان کی بیٹی کو سخت ملامت کی گئی اور انہیں دھمکیاں دی گئی کہ ان کی حرکتوں کے ساتھ تم لوگ ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے انہوں نے ایک قانون بنایا تھا صدوم کے لوگوں نے لوگ علیہ السلام کی قوم نے ابھی آیت بھی آئے گی کہ بس آپ ہمیں کچھ نہ کہیں لوگ علیہ السلام سے کہا تھا کہ کچھ نہ کہیں ہم جو چاہیں کریں زیادتیاں کرتے پھریں لوگوں کے ساتھ بدکاریاں کریں لوگوں کا مال لوٹ لیں لوگوں کو ماریں لوگوں کو بھوکا رکھیں کچھ بھی کریں اسی طرح کے متعدد واقعات بیان کرنے کے بعد جب تلموت کا مصنف لکھتا ہے کہ اپنی روز مرہ کی زندگی میں یہ لوگ سخت ظالم دھوکے باز اور بعد دھوکے باز اور بعد معاملہ تھے کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخریت نہ گزر سکتا تھا کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا باہر آئیسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنا دفن کر دیتے بیرونی تاجر اگر شامت کے مارے وہاں چلے جاتے تو برسریں عام لوٹ لیے جاتے اور ان کی فریاد کو تھٹوں میں اڑا دیا جاتا اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک میلوں تک پھیلا ہوا تھا اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیا بدکاریاں کرتے تھے اور لوت علیہ السلام کی زبان کے سوا کوئی زبان ان کو ٹکنے والی نہ تھی صرف لوت علیہ السلام ان کو ٹکتے تھے اور بے حیائی اور اس سارہ ظلم اتنا عام تھا کہ کوئی ان کو کہنے والا نہیں تھا کیونکہ لوت علیہ السلام تو پیغمبر تھے صرف وہ ہی تھے قرآن مجید میں اس پوری داستان کو سمیٹھ کر دو فکروں میں بیان کر دیا گیا ہے تو دو فکریں کیا ہیں وہ پہلے سے بہت برے کام برے برے کام کر رہے تھے تم مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو مسافروں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں خلم خلہ بدکاریاں کرتے ہو تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سورت الہود آیت سیمینٹی ایٹ پہلے دیکھ لیتے ہیں وَجَاءَ قَوْمَهُ يُحْرَوْنَا إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ قَانُ يَا مَنُنَسْ سَيِّعَاد ٹھیک ہے تو اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی اس کے پاس پہنچی کب جب فرشتے نوجوان شکل میں آئے تو وہ اپنی بدکاری جو ہے اپنی حص کو پوری کرنے کے لئے دوڑے وے لوت علیہ السلام کے ساتھ آگئے وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مقتلات تھی ان کی قوم جب اغلام بازی کے ان مریضوں کو پتا چلا کہ چند خوبرون نوجوان لوت علیہ السلام کے گھر آئیں تو دوڑے وے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصدار کیا تاکہ ان سے اپنی غلط خواہشات پوری کریں استغفر اللہ تو لوت علیہ السلام کے پاس جب یہ آئے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو تو لوت علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے لئے بہت ہی پاکیزہ ہیں تو ان سے نکاح کرو یعنی تمہیں اگر جنسی خواہشی کی تسکین مقصود ہے تو لوت علیہ السلام نے کہا تو اس کے لئے میری اپنی بیٹیاں موجود ہیں جن سے تم نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو یہ تمہارے لئے ہر طرح سے بہتر ہے بعض نے کہا کہ یہ بنات سے مراد عام عورتیں ہیں اور انہیں اپنی لڑکیاں اس لئے کہا کہ پیغمبر اپنی امت کے لئے ایک طرح کا باپ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لئے عورتیں موجود ہیں ان سے نکاح کر لو اور اپنا مقصد پورا کر لو اور انہوں نے آگے کہا لوت علیہ السلام نے اللہ سے ڈڑو مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں میرے دیفی میرے دویوف جو ہیں مہمان جو ہیں ان کے بارے میں رسوانہ کرو کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی بھلا آدمی نہیں علیسہ منکم رجول رشید یعنی میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبدستی کر کے مجھے رسوانہ کرو ان کو تو وہ عالم الغیب تو نہیں تھے نا یہاں سے میں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے بس اتنا ہی کہ جتنا علم ان کو اللہ تعالیٰ دے ٹھیک ہے تو ان کو نہیں وہ سمجھ آیا تھا کہ یہ فرشتے ہیں ٹھیک ہے وہ سمجھے کہ یہ جو ہے نوجوان آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ زیادتی اور زبدستی کر کے مجھے رسوانہ کرو کیونکہ وہ دوڑے چلے آیتیں بدکاری کرنے کیا تم میں ایک آدمی بھی ایسا سمجھدار نہیں ہے جو میزبانی کے تقاضوں اور اس کی نزاقت کو سمجھ سکے اور تمہیں اپنے برے ارادوں سے روک سکے حضرت اوت علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اس بنیاد پر کہیں کہ وہ ان فرشتوں کو فی الواقع نو وارد مسافر اور مہمانی سمجھتے رہے اس لئے بجا طور پر ان کی مخالفت کو اپنے عزت و وقار کے لئے ضروری سمجھتے رہے اگر ان کو پتا چل جاتا یا وہ عالم الغیب ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی جو انہیں ہوئی اور جس کا نقشہ یہاں قرآن مجید نے کھیچا ہے وَمِنْ قَبْلُ قَانُوا يَامَلُونَ السَّيِّعَاتِ پھر ہمیں پتا چلتا ہے سورة الانقبوت آیت نمبر 29 سے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَإِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لئے آتے ہو یعنی تمہاری شہوت پرستی اس انتہا تک پہنچ گئی ہے کہ اس کے لئے طبعی طریقے نیشنل طریقے جو اللہ نے رکھے ہیں عورت سے نکاح کرنے کا طبعی طریقے تمہارے لئے ناکافی ہیں اور غیر طبعی طریقے اختیار کر لیا ہے جنسی شہوت کی تسکین کے لئے طبعی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے مباشرت کی صورت میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کتنے رحیمیں کہ جتنی نیشنل انسٹرکٹ جتنی ہمارے اندر خواہشات رکھی ہیں ان کے لئے حلال ذریعہ رکھا ہے تو شہوت کے لئے اللہ تعالیٰ نے نکاح رکھا ہے اس سے پھر کتنا بڑا کام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نسلیں انسانی چلتی ہیں پھر اس کو مسلمان بناو مسلمان جو ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی نفری کی کسرت پر فخر کریں گے مسلمان بنانا ان سے دین پھیلے ان سے اسلام کی قوت بڑے اور دین کا بول بالا ہو تو انہوں نے کہا یعنی تمہاری شہوت پرستی اس انتہا تک پہنچ گئی ہے کہ اس کے لئے طبعی طریقے تمہارے لئے ناکافی ہو غیر طبعی طریقے اختیار کر کے نیشنل طریقے چھوڑ کے ان نیشنل طریقے اختیار کر لیا ہے جنسی شہوت کی تسکین کے لئے طبعی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں سے مباشرت کی صورت میں رکھا ہے اسے چھوڑ کر اس کام کے لئے مردوں کی دوبر استعمال کرنا غیر طبعی طریقہ ہے پھر انہوں نے فرمایا وَتَقْتَوْنَ السَّبِيلَ وَتَعْتُوْنَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو تو یعنی اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے کہ آنے جالے والے مسافروں نو واردوں اور گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر تو ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو اور کھلے عام کرتے تھے جس سے لوگوں کے لئے راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا ہے قطع طریقے ایک معنی قطع نسل کی بے بھی کیے گئے یعنی عورتوں کی شرمگاؤں کو استعمال کرنے کی بجائے مردوں کی دوبر استعمال کر کے تم اپنی نسل بھی قطع کر کے کرنے میں لگے گا ایک تو یہ بھی کر رہے تھے کہ مردوں اورتوں کا حق مارتے تھے اور پھر نسل انسانی بھی نہیں چلتی تھی ظاہر مرد سے مرد تو اولاد تو نہیں ہوگی اور پھر یہ تو ایک گناہ بھی ہے تو فَمَا كَانَا جَوَابَا قَوْمِ إِلَّا أَنْ قَالُوْ اَنْ قَالُوْ اَتِنَا بِعْزَابِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ اِنْ كُنْتَا مِنَ السَّدِقِينَ اور تو اس کے جواب میں اس قوم کے نے بجز اس کے اور کچھ نہیں کہا بس جا بس انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے لو جا اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لیا یہ ہر قوم نے یہی کہا کہ انکنتم سادقین آپ صلی اللہ سے بھی کہا کہ اچھا تو وہ عذاب لیا انکنتم سادقین اگر تم سچے ہو یہاں بھی یہی کہا انکنتم منت سادقین یہ بے آئی کیا تھی اس میں بھی مختلف اخوال ہے مثلا لوگوں کو کنکریہ مارنا اجنبی مستعفر کا استحضاء کرنا ان کا مذاق کرنا ان کا استحضاء استخفاف کرنا مجلسوں میں پاد مارنا ایک دوسرے کے سامنے اغلام بازی شطرنج وغیرہ قسم کی کمار بازاری اغلام بازی شطرنج وغیرہ قسم کی کمار بازی رنگے ہوئے کپڑے پہننا وغیرہ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ کوئی بھئی نہیں کہ وہ یہ تمامی منکرات کرتے رہے ہوں اور حضرت لوت علیہ السلام نے جب انہیں ان منکرات سے منع کیا تو اس کے جواب میں کہا انہوں نے کیا کہا اس کے جواب میں کہ تم جو ہے ہمیں منع نہیں کرو بالکل نہیں کہو منع نہیں کرو پھر آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں ہم دیکھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قالا لوت نے کہا علیہ السلام انہا بے شک ہا اولائی یہ لوگ دعیفی مہمان ہیں میرے فلا پسنا تفدہونی تم تم جو ہے رسوا کرو مجھے تم رسوا کرو مجھے رما ترجمہ لوت علیہ السلام نے کہا بھائیوں یہ میرے مہمان ہیں میری فضیعت نہ کرو تو آیت کی طرف آتے ہیں قالا کہا کس نے کہا لوت علیہ السلام نے انہا اولائی دعیفی کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں فلا تفدہونی پس تم مجھے رسوا نہ کرو تفدہونی سپد کر سکتا ہوں تمہاری خواہش کے لئے اس میں میری رسوا ہی ہے یہ تو کری نہیں سکتے تھے نا وہ اب آیت نمبر سکسی نائن کی طرف آتے ہیں پھر آگے فرمایا نوت علیہ السلام نے ان سے وَتَّقُ اللَّا وَتَّقُوا اور ڈروا اللہ اللہ سے وَلَا وَأُرْنَا تُخْزُونِ تم زلیل کرو مجھے رمات رجمہ اللہ سے ڈروا مجھے رسوا نہ کرو آیت کی طرف آتے ہیں وَتَّقُ اللَّا اللہ سے ڈروا آپ دیکھیں کتنی جگہ آتا ہے وَتَّقُ اللَّا اللہ سے ڈروا اللہ سے ڈروا جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے تو انسان کچھ بھی کر گزرتا ہے اور یہ ایسی ایسا گناہ کا فیل یہ کر رہے تھے اس قدر گندہ کتنا کبھی گناہ یہ لوگ کر رہے تھے کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں تھا تو انہوں نے اللہ سے ڈروا وَتَّقُ اللَّا اللہ سے ڈروا وَلَا تُخْزُونِ اور مجھے رسوانہ کرو مجھے جو ہے ان مہمانوں کے سامنے رسوانہ کرو تو جو ہے تُخْزُونی تو جو ہے تُخْزُون کس کو کہتے ہیں رسوائی کے لئے آتا ہے رسوائی کے لئے آتا ہے تو انہوں نے پہلے ایک طرح سمجھایا پھر دوسری طرح سمجھایا اب اللہ سے ڈرارہ ہے دوسری طرح سمجھا رہے اپنی قوم کو لیکن قوم مان کے نہیں دیتی تھی اس کے بعد آیت نمبر سیونٹی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے ورٹو ورٹ ٹرانسلیشن قالو انہوں نے کہا اولم اولم اکیا و بھلا لم نہیں یہاں واہ کا مطلب اور نہیں ہے بھلا ہے ٹھیک ہے اکیا و بھلا لم نہیں اولم کیا بھلا نہیں ننہ کا روکا تھا تجھے ننہ کا ہم نے روکا تھا تجھے ان العالمین تمام جہان والوں سے روان ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن قالو وہ بولے کیا ہم بارہ تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو آیت کی طرف آتے یہ ہمارے بھی آن ہوتا ہے اسی کو کوئی کچھ کہنے لگے دین کی بات ہے کہ یہ تو بڑی ٹھیکے دار بن نہیں اس نے تو ساری دنیا کا جیسے ذمہ لے لیا ہر ایک کو منع کرتا پھر رہا ہے کیا دو مطبع کورسز کر لیے کیا تعلیم القرآن کر لیا ہے کیا دین میں آ گیا ہے یا آ گئی ہے ہر چیز بس پورے عالم کا پورے جہان کا ٹھیکہ لے لیا ہے اور منع کرنے پہ لگ گئے تو قالو انہوں نے کہا وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کی ٹھیکے داری سے منع نہیں کر رکھا تھا یعنی کیا تمہیں ایک ٹھیکے دار بھر تو نہیں سے ننہا جو ہے نہیں سے نونہا یا نونہا یا اردو میں کہ لے اور عربی میں کہ لے نونہا یا کہ کیا کرنا منع کرنا روکنا تو قوم لوت نے اپنا ایک قانون بنایا ہوا تھا کہ جو ہے وہ جو چاہے کرے اور لوت علیہ السلام ہمیں روک نہیں سکتے خاص طور پر جو کچھ ہم مسافروں تو آپ پیچھے بھی پڑ چکے تھے نا کہ آپ پیچھے پڑ چکے کہ اس قوم کا راہ گزر لوگوں کے ساتھ کیا سلوق تھا مسافروں کے ساتھ کیا سلوق تھا بھی آئے تھے ہم نے پڑی بہت بڑا سلوق تھا ان کا مار لوت لیتے تھے ان کو جو ہے مار ڈالتے تھے ان کے ساتھ بدکاری کرتے تھے شریر قسم کے لوگ تھے انتہاہی مفسد اور شریر قسم کے لوگ تھے مسافر کے ساتھ زیادتی کرتے تھے زور زبری کرتے تھے لوت علیہ السلام ان کو اس بات سے روکتے تھے کہ ظلم نہ کرو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو چاہے کریں اور لوت علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے اور وہ ہمیں منانا کرے تو یہی کہہ رہے کہ کیا ہم نے تجھے منانی کیا تھا سب کی ٹھیکے داری نہ کرو ہم نے ٹھیکے داری سے منانی کیا تھا سارے جہان کی ٹھیکے دار تم نہ بنو یہ ہم بھی فیس کرتے ہیں یہ چودہ سال سال پہلے بھی تھا یہ دوتہ علیہ السلام کے دور میں بھی تھا اور آج بھی ہمیں ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ یہ تو انہوں نے تو سب کو منع کرتے ہیں یا کرتی ہیں کیا جمعہ جمعہ چار دن بلی پہلے اپنا ماضی تو دیکھو چار چوے بلی مار کے کتنے چوے چوے مار کے چلی حج کو یہ ہمارے ہاں بھی کہا جاتا ہے یہ ہر دور کی کہانی ہے یہ اس دور کی نہیں ہر دور کی کہانی انسان کی نفسیات ہم نہیں بدل سکتے ایک جیسی بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے اور آپ کو سب کو آگے ہم دیکھتے وٹو وٹ ٹرانسیشن آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا جواب ہے قالا اس نے کہا ہا اولائی یہ بناتی بیٹیاں ہیں میری ان اگر بنت بنت کہتے ہیں بیٹی کو یا جو ہے میری ٹھیک ہے بنت بیٹی کو اچھا بناتی بیٹیاں ہیں میری ان اگر کنتم ہوتم فائلین کرنے والے رنننگ ٹرانسیشن آیت سیونٹی ون پھر اتنے مجبور ہو گئے کہ انہوں نے کہا لوت علیہ السلام نے کہ لوت علیہ السلام نے آجیز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں آیت کی طرف آتے ہیں جب وہ باز نہ آئے مہمان آگے جس کو وہ مہمان سمجھ رہے تھے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ فرشتے ہیں تو انہوں نے کہا میرے جو ہے ان کے سامنے مجھے رسوہ نہ کرو جو ہے مجھے مہمانوں کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو پورے عالم کا ٹھیکہ لے لیا ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم ٹھیکہ داری نہیں کرو پورے عالم کا ٹھیکہ نہ لو تو قالا لوت علیہ السلام نے کہا ہاہ اولائے بناتی کہ یہ میری بیٹیاں ہیں ان کن تم فائلین کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بچیاں موجود ہیں یعنی لوت علیہ السلام کی بے بسی ظاہر ہو رہی ہے کہ کس قدر جو ہے ان کو انہوں نے آجز کر دیا بے حد ان کو آجز کر دیا کہ وہ مجبور ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ بھی آپ نے پڑھاتا نا کہ آج تو بڑا ہی سخت دن آ گیا بہت ہی سخت دن یہ ان کے لئے بہت بڑا سخت دن تھا یعنی ان سے تم نکاح کر لو یا پھر اپنی قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہا کیونکہ پیغمبر جو ہوتے اپنی قوم کے باپ ہوتے ہیں تم عورتوں سے نکاح کر لو جن کے جن کے اخت میں عورتیں ہیں وہ ان سے اپنی خواہش پوری کریں تو آپ سلسلسل کے حالات بھی بہت سخت تھے آپ سلسل پہ بھی ظلم ہوتا تھا صحابہ کرام پہ ظلم ہوتا تھا پتریلی تپتی ریٹ پہ گسی دے جاتے تھے آہد آہد کہتے تھے یاسر اور امار اور برال رضی اللہ عنہ آہد آہد لیکن اپنا ایمان دین ایمان نہیں چھوڑا آپ سلسل پہ اوجنیاں ڈال دیتے تھے آپ سلسل کو ایک طرح کسی دھوکے سے بلایا تھا اور آپ ایک دیوار کی اوٹ میں بیٹھے تھے تو اوپر سے کچھ گرانے کی بھی کوشش کی کہ آپ کا کام تمام کر دیا جائے اور بہت سخت حالاتیں خانہ کبہ میں نماز نہیں پڑھنے دی جارہی تھی بہت کوئی ایمان لے آتا تھا تو بہت اس پہ ظلم ہوتا تھا تو آپ سلسل کے خواہ صحابہ کے حالات بھی بہت سختے اس لئے اللہ تعالی تسلی دے رہے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تو نبیوں کے حالات بتا کر اللہ تعالی آپ سلسل کو تسلی دے رہے ہیں اور ہمارے لئے بھی اس میں تسلی ہے نا کہ کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے تو ہمیں فوراں دیکھنا چاہیے کہ نبیوں کے بھی نبیوں کے ساتھ نبیوں کو نہیں چھوڑا تو ہم تو ان کی خواہ پاک بھی نہیں آیت نمبر سیونٹی ٹو ور ٹو ور ٹرانسلیشن اب اللہ تعالی کتنی اچھی بات فرما رہے ہیں اللہ تعالی قسم کھا رہے ہیں لَأَمْ رُقَا آپ کی زندگی کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی قسم انہم بے شک وہ لفی سکرتہم لفی البتہ سکرتہم اپنے نشے میں ہیں لفی سکرتہم البتہ اپنے نشے میں یا مہون وہ بہک رہے ہیں اچھا یا مہون کا لفظ اور کہاں آیا ہے کوئی بتائے گا آپ تدبیق کریں کسی آیت سے تدبیق کریں یا مہون کدھر آیا ہے سورہ مہون میں انہیں پھر سے سوچیں سورہ بقر میں سورت البقرہ میں جزاک اللہ خیر بارک اللہ فی علمی ضرور پارٹیسپیٹ کریں غلط بولیں کوئی بات نہیں کیونکہ ہم غلطیوں سے سیکھتے ہیں جزاک اللہ خیر بارک اللہ فی علمی سو پھر چلیں ہم اس کی آیت کی طرف رما ترجمہ انشاءاللہ تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان پر ایک نشاہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوتے جاتے تھے تو یہ واقعہ آیت کی طرف آتے ہیں لَأُمْرُ لَأَمْرُ تو تیری جان کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا واقعہ بیان کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم لفیق سکر اتہم یامون وہ تو اپنی بد مستی میں سرگردہ تھے بھٹکے ہوئے تھے گھومیں بھٹک رہے تھے تو جو ہے سکر سکر ہے نا سین کا افراد سکر سکر سکارہ یعنی آپ نے آگے پڑھا تھا نا سکیرت افسارہم آپ پیچھے آیت تھی نا آپ پیچھے آیت تھی آیت تھی ان میں سے ایک تھی سکیرت افسارہم اور سکرات الموت کے بھی جو ہے سکرات الموت کے وقت بھی بےہوشی بےہوشی ہو جاتی جب نزا کا علم ہوتا ہے سکرات کا علم ہوتا ہے تو اس وقت بھی بےہوشی سکرات الموت کی بھی بےہوشی ہوتی تو نشے میں جو ہے مستے جو بلکل جسے کوئی شراب پی کے نشے میں مصد ہوتا ہے نا تو کوئی شراب کی پی کے مصد ہوتا ہے اسی طرح وہ نشے میں مصد تھے لیکن کس چیز کا نشاہ تھا سیکشول ڈیزائر ڈیزائر کا نشاہ تھا بات یہ ہے کہ جنسی خواہش جو ہے جنسی جنسی خواہش کی انتہا بھی بعض اوقات انسان کو اندھا بنا دیتی تو جو جنسی خواہش کی جو نشاہ جو تھا جنسی خواہش تھی تو وہ انہوں نے اس کو اندھا بنا دیا تھا ٹھیک ہے مرد سے مرد مرد کی دوبر سے جو خواہش پوری کرتے اور وہ جائز ناجائز حرام حلال کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتا جیسے انسان کے پیٹ کی بھوک ہوتی ہے نا انسان کو بعض دفعہ چوٹ ڈاکو بنا دیتی ہے جب بھوک ہوتی تو تو یہاں بھی یہی حال ہے کہ وہ ایک طرح سے خواہشات میں اتنے گم تھے کہ گویا وہ نشے میں دھوت ہو یعنی کہ وہ سکر نشے میں دھوت تھے بلکل اور ان کی آنکھوں پر پٹی ہو سمجھ ہی نہیں آرہا تھا خواہش سیکشل ڈیزائر کی خواہش میں اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر فرما رہے ہیں لَأَمْرُكَا ان کی زندگی کی خسم کھا رہے ہیں آپ سے سمجھے جس سے آپ کا شرف و وصل واضح ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شرف دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کی خسم تہام کسی اور کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے ہمیں کبھی کسی کی قسم نہیں کھانا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں ماں کی قسم باپ کی قسم اللہ کی قسم زندگی کی قسم میرے شعور کی قسم میرے بچے میرا بچہ بہت پیارا ہے اس کی قسم میری پیاری چیز کی قسم کبھی بھی کسی کی قسم نہیں کھانا چاہیے ہمیں منع کیا گیا ہے لیکن اللہ تعالی تو ہمارے رب ہے وہ تو چاہیں جو بھی کہیں اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے نا قرآن میں وَشَّمْسِ وَدُوَحَا وَالْقَمَرِ سورج کی قسم صبح کی قسم چاند کی قسم تو اللہ تعالی کسی اور کے لیے اللہ تعالی کی سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اللہ تعالی تو حاکم مطلق ہے وہ جس کی چاہے قسم کھائے اس سے کون پوچھنے والا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس طرح شراب کے نشے میں دھوت انسان کی اقل ماؤف ہو جاتی ہے اسی طرح یہ اپنی بدمستی اور گمرائی میں اتنے سرگرداتیں سیکشوال ڈیزائر کی وجہ سے کہ حضرت دھوت علیہ السلام کی اتنی معقول بات بھی ان کی سمجھ میں نہیں ہے آپ آئی انہوں نے واسطے دیئے مجھے رسوانہ کرو متق اللہ اللہ سے ڈرو وہ ان کی معقول بات ان کی سمجھ ترہاں طرح سے سمجھا ہے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں قسم کے مطالق ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپوں یا ماں کے نام کی قسمیں نہ خوایا کرو اور نہ بتوں کے نام کی صرف اللہ کے نام کی قسم خوایا کرو اور اللہ کی قسم بھی اسی صورت میں کھاؤ جب تم سچے ہو تو کسی کے نام کی قسم ایمین قرآن کی بھی قسم نہ کھائیں کہ قرآن کی قسم ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ ہے ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ جو ہے باب ہے آبا و عجداد کے نام کی قسم خواہنے کی حرمت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیانہ ہے کہ وہ ایک قافلے میں جا رہے تھے کہ پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آن ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا جبکہ وہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے تھے کون عمر دلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہیں منع فرماتا ہے کہ اپنے آبا و عجداد کی قسمیں کھاؤ جسے قسم کھانی ہو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا خاموش رہے تو ہمیں قسم نہیں کھانا چاہیے تو سوال ہے ہمارا آیت نمبر سیونٹی ٹو کا کہ کیا کسی انسان کو کیا کسی انسان کی قسم کھائی جا سکتی ہے کیا ہم قسم کھا سکتے کھانی چاہیے کسی کی نہیں کھانی چاہیے باپ کے نام کی ماں کے نام کی قرآن کی قسم کوئی محبوب چیز کی قسم کسی بھی قسم نہیں کھانا چاہیے اب آتے ہیں ہماری سیونٹی ٹی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لیکن اللہ تعالی نے کھائی ہے بددعا واللیل والکمر قسم ہے صبح کی قسم ہے قمر کی چاند کی وہ تو اللہ تعالی جو چاہے وہ کرے آلہ حجر سیونٹی ٹی فا فا تو اخذہ پکڑ لیا ہم انہیں فا خذت ہم فا تو اخذت پکڑ لیا ہم انہیں فا خذت ہم تو پکڑ لیا ہم انہیں اس سیحتو ایک چنگار نے ایک چیخ نے مشرقین سورج طلوع ہوتے وقت رننگ ٹرانسلیشن آخر کار پا پھو پھوٹے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا تو آیت کی طرف آتے ہیں فا خذت ہم تو پکڑ لیا انہیں اس سیحتو ایک دھماکے نے ایک چیخ نے مشرقین صبح ہوتے ہی سورج طلوع ہوتے ہی پس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا تو اب حجت تمام ہو گئی بہت سمجھایا ہر طرح سے لوت علیہ السلام نے سمجھا لیا وہ نہیں سمجھے وہ نہیں مانے تو پھر کیا ہوا اللہ تعالیٰ جب ڈھیل دیتے ہیں جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو پھر عذاب آ جاتا ہے اور یہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے آئے عساق علیہ السلام کی اور یاقوب علیہ السلام بیٹا بیٹے کے بعد پوتے کی تو ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم جو ہیں مجرمین کی طرف جا رہے ہیں یہ مجرمین کون بلکل انڈسٹڈ بات تھی کہ یہ مجرم تھے ٹھیک ہے پہلے یہ مجرم تھے کیونکہ یہ بہت غلط کام بہت گھناونا فیل کر رہے تھے بہت گندہ عمل کر رہے تھے تو سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آوازیں پکڑ لیا سورج طلوع ہوتے وقت اتنا اچھا منظر ہوتا ہے سورج طلوع ہونے کا کبھی آپ سن رائز دیکھیں مجھے دیکھنے کا سٹونی کریک پہ کینیڈا میں اتفاق ہوا بچے مجھے لے کے کھڑے گئے مجھے دکھائے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا پھر میں نے ان کے آگے وہ رکھی آیت رب المشرقینی والمغربینی وہ پورا ہم نے اس پر ڈسکشن کیا پوری تفسیر میں نے ان کو بتائی اس وقت صبح ہمارا آیت کونی میں ہم نے دیکھا وہ کیا منظر ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سنا تھا لیکن میں نے پہلی بار دیکھا ضرور آپ دیکھیں سورج ہو کسی سمندر کے کنارے تو کھریک ہے وہ پوری وہاں پہ پانی ہے تو اس پہ ہم نے اپنی بالکونی سے دیکھا تھا تو عبیر کے گھر سے الحمدللہ تو مطلب اس وقت تو میں حیران رہ گئی تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اتنا خوبصورت وقت ہوتا ہے انسان اشراق کا وقت ہوتا ہے فجر پڑھ چکتا ہے اشراق پڑھ چکتا ہے طرح طرح کے ناشتے بناتا ہے انجوائے کرتا ہے اشراق کے بعد انجوائے کرتے ہیں نا اشراق پڑھنے کے بعد میں تو بات بھی نہیں کرتا تو سب کو پتا ہے بھر یہ بات نہیں کریں گی سنہری جیسے کوئی سونے کا سنہرہ پانی بخراو ہے ہر طرف تو بس اسی وقت جب صورت نکلتا ہے دن کا آغاز ہوتا ہے انسان فل سوئنگ میں ہوتا ہے کہ اب صبح ہو گئی میں یہ کروں گا یہ کروں گی اور رات کو کافی کام ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو بس بس کرو دن کا اختتام کرو رات ہو چکی ہے صبح جلدی اٹھیں گے تاجد پڑھیں گے فجر پڑھیں گے نیکس ڈے کے لیے اتنے اچھے اچھے پلان ہوتے ہیں ایک مومن اور ایک مسلم کہہ کے میں یہ پڑھوں گا یہ کروں گا اور پھر ناشتہ خانہ سب انجوائی کروں گا کوئی پھر میری کلاسز ہوں گی وہ لوں گا یہ کریں گے تو اس وقت جو بچوں کو سکول چھوڑنا یہ کرنا کتنا ایک عروج پہ زندگی ہوتی ہے ایک دن کا آغاز ہوتا ہے کتنے پلانز ہوتے بس این اسی وقت جب سورج طلوع اتنے اچھے وقت پہ ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا زور کی آواز میں ایک چنگار نے جبکہ سورج طلوع چکا تھا ان کا خاتمہ کر دیا وہ دن ہی ان کو نہیں ملا بعض کہتے ہیں کہ زوردار آواز جبرائیل علیہ السلام کی تھی واللہ آلم بس سواب آیت نمبر سیونٹی فور ماشاءاللہ یہ سورت بھی آپ کی بہت جلدی جا رہی ہے ماشاءاللہ کتنی آیات ہیں سورت کی کوئی بتائے گا سورت الحجر کی کتنی آیات ہیں گوگل نہ کیجئے گا پلیس نو گوگل نائنٹی نائن تو آپ کی مطلب ماشاءاللہ پہنی ہو گئے نائنٹی نائن فجالنا ورٹو ورٹ ٹرانسلیشن سیونٹی فور فجالا کر دیا نا ہم نے فجالنا تو کر دیا ہم نے آ لیا ہا آ لیا اوپر والا ہا اس کا آ لیا اوپر والا اس کا سافلا ہا سافلا نشلا ہا اس کا اسفلہ سافلین دی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسانا فی آسن تقویم ہم نے انسان تورے تین میں جزاک اللہ خیر پورے ہم نے ان کو جزاک اللہ بارک اللہ فیل میں کہ ہم نے اس کو آسن اسپیشیز بنایا اور پھر اس کو سافلین اسفلہ سافلین بنا دیا نشلس نشلا جھوک جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے براپے میں تو سافلا نشلا اس کا یعنی اس بستی کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح کا آزادہ وَا ام ترنا وَا اور ام تر برسائے نا ہم نے مطر کہتے ہیں بارش کو وَا ام ترنا اور برسائے ہم نے علیہم ان پر ہجارتن پتھر بن سجیل پکیوی مٹی کے آپ لوگ تدبیق کر چکے ہیں پچھلی آیات آیتی تو ہجارتن اور سجیل کی آپ لوگ مجھے بتا چکے تھے آیت ماشاءاللہ اب روان ترجمہ رننگ ٹرانسیشن آیت سیونٹی فور آیت سیونٹی فور روان ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے بلاخر ہم نے شہر کو اوپر تلے کر دیا اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے ٹھیک ہے تو کہا جاتا ہے کہ فجالنا آلیہ سافلہ بلاخر ہم نے اس شہر کو اوپر تلے کر دیا یعنی کہ اس کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جا کر الٹا کر کے پٹک دیا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اور وَا ام ترنا علیہم ہجارتن من سجیل اور ان لوگوں پر کنکر والے پتھر برسائے کہا جاتا ہے کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا دولر کوسٹر میں اور بیٹھتے ہیں جو اوپر جاتا ہے نیچے آتا ہے کتنی ہماری چیخیں نکلتی ہیں یہ تو ان کی بستی کو نیچے سے اٹھا کے اوپر لے جا کے الٹا کر کے پٹھا دیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ ان کی بستیوں اور نشلا عیصہ اوپر کر کے یوں پھر سے ریپیٹ کر کے یوں اوپر کا عیصہ نیچے اور نشلا عیصہ اوپر کر کے تیوبالہ کر دیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت زمین بوس ہو جانا ہے چھتوں سمیت زمین بوس ہو گئی اس کے بعد گھنکر قسم کے مخصوص پتھر برسائے گئے اس طرح گویا تین قسم کے عذابوں سے انہیں دو چار کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا اور کہا جاتا ہے بلٹ بلٹ بھی کیا ہوتا ہوگا اس طرح یہ پکی مٹی کے جو ہے پتھر حکم کر تھے وہ ان کو جا کے مارے گئے لگے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور ہرے کا نام تھا کہ کس پہ کون سا پتھر گرے گا استغفراللہ 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 تو تین طرح کا عذاب آیا ان پر اسیحہ ایک زبردست چنگار کا عذاب زور کی چیخنی کی آواز آپ کو پتہ ہے زور سے ابھی چیخ آئے نا تو ہم سب بھاگنے لگیں ایکزٹ کی طرف کے کہاں سے آواز آئے یہ جو ہوتا ہے یہ زوردار چیخ بھی ہوتی کان کو عجیب کر دیتی دل دھڑکنے لگتا انسان ڈر جاتا ہے تو چیخ ایک زبردست چنگار ایک زبردست چیخ کا عذاب تھا اور جبریل جبریل علیہ السلام نے دوسرا عذاب یہ تھا ایک وقت میں تین عذاب تھے جبریل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا الٹا کر دیا یعنی اوپری حصی نشلا نشلا حصہ بن گیا ان پر اور تیسرا عذاب ان پر پکی بھی مٹی کے پتھر برسائے گئے استغفراللہ استغفراللہ تو اس ترگویہ تین قسم کے عذابوں نے عذابوں سے انہیں دو چار کر کے نشان عبرت بنا دیا گیا سبق کے لیے ہے کہ سبق سیکھے سبق کے لیے عبرت ہے نشان کے اللہ تعالیٰ کے جو ہے غزب کو انسان نہ بھڑکا ہے اللہ تعالیٰ کے غزب کو نہ دعوت دے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گناہوں سے بچے انسان تو اللہ تعالیٰ کے عذاب ایسے جہاں غفور رہی میں پچھلی آیات آپ نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ جہاں غفور رہی میں مؤثری الحساب بھی ہے اور جو ہے عذاب لینے میں تیز بھی حساب لینے میں تو اب کوئی بتائے انمیوت کر کے کہ قوم اللہ پر کون کون سے عذاب آئے تھے کون سے تین عذاب آئے تھے انمیوت کر کے پتھروں گے بارش جزاک اللہ خیر جی جی تو ایک ہو گیا دوسرا بستی اوپر نیچے کر دیتی تل پر جبراہیل اپنے پروں پہ اٹھا کے زمین کو تو پھینکا تھا زمین کو دوسرا ہو گئے نا کہ جی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ لوگ بارک اللہ فلم جی بلکلی صاحب نے اس پوری بستی کو اپنے پروں پہ اٹھایا الٹا کر دیا یعنی اوپری حصہ نیچلا حصہ بن گیا آپ لوگوں نے بتا دیا اور پھر ایک چیخ ایک مصبت ہے کہ کس پر جائے گا تو یہ پانچ کہتے ہیں کہ یہ پانچ بستیاں تھی صدوم جس میں رہ رہے تھے اور چار بستیاں تھی کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسمان پر چڑ گئے حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے صدوم کے علاقے کے ان کی بستیوں کے کتوں کے بھونکنے مرگوں کے بولنے کی آوازیں سنی اور پھر ان کو زمین پر دے مارا تو کتوں کے آوازیں بھی سنی گئی جو ہے ان کے مرگوں کی بھی آوازیں سنی گئی جانور تو پہلے بچارہ زد میں آ جاتا نا ہم جب قرآن پہلے ہوتے تو سمندر جو ہے میں مشلیاں اور چوٹی اپنے بل میں کیوں دعا کر رہی ہوتی اس کو پتا ہے جب ان کے ان پر عذاب آئے گا تو ہم بھی دھر لیے جائیں گے نا تو یہ بات ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا صورت النجم میں ایک آیت آتی ہے المتفقتہ احوا کیا فرمایا المتفقتہ احوا اور متفقہ شہر یا الٹی بستیوں کو اسی نے اُلٹ دیا تو احوا جو ہے احوا کا لفظ ہوا سے ہے ہوا کہتے ہیں اوپر سے نیچے گرانا ٹھیک ہے اس سے مراد حضرت اوت علیہ السلام کی بستیاں ہیں جن کو اُلٹ دیا گیا تھا المتفقتہ احوا اور اسی نے الٹی بھی بستیوں کو دے پٹکا ٹھیک ہے یہ کہا گیا تو فجعلنہ آلیہ سافلہ وامتنہ علیم ہجارتم منسجی لیے ہماری آیت ہے یہ پخیوی مٹی کے پتھر ممکن ہے کہ شہاب ساخت کی نائیت کے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آتش فشانی انفجار والکینک ایرپشن کی بدولت زمین سے نکل کر اڑے ہوں اور پھر ان پر بارش کی طرح برس گئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک سخت آندھی نے یہ پتھراؤ کیا ہوا یعنی آپ بارش کی شکل میں سوچیں کہ وہ گری ہو جیسے اب سورت الحجر آیت سینٹی فائی ورٹو ورٹ ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں ابھی ہم پانچ سات منٹ ہیں تو دیکھیں کتنی آیتیں ہو جاتی ہیں دو تین تو ہو جائیں گی چلیں انشاءاللہ اب یہ سوال ہے آپ نے جواب دے دیا اس کا سب لوگوں نے اس سیحہ ایک زبردست چنگار کا عذاب تھا لوت اللہ علیہ السلام کی قوم پر کون کون سے عذاب آئے اس سیحہ ایک زبردست چنگار ایک چیخ کا عذاب تھا جب اللہ علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اپنے پرو پر اٹھایا اور الٹا کر دیا پھر اپری حصہ نشلا حصہ بن گیا یعنی اپ سائٹ ڈاؤن الٹا کر دیا ان پر پکیوی بٹی کے پتھر برسائے گئے ہجارتم من سجیب آیت نمبر سیونٹی فائف ورٹو ورٹرانسلیشن انشاءاللہ انہ انہ نہیں ہم سیونٹی فائف پہ ہیں سیونٹی فائف انہ فی ذالکہ لا آیاتن للمتوسنین انہ بے شک فی ذالکہ اس میں لا آیاتن لا البتہ آیاتن نشانے آیات آیتن کی جمع للمتوسنین گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے چلے للمتوسنین بنتے ہم بھی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اس واقعے میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں آیت کی طرف آتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی صاحب فراست بنا دیں انہ فی ذالکہ بے شک اس میں کس میں ان عذاب میں ان طرح کی واقعات میں لا آیاتن للمتوسنین اس میں بہت سی نشانیاں ہیں بصیرت والوں کے لیے بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں کے لیے اہل فراست کے لیے گہری نظر سے جائزہ لینے اور گھرو فکر کرنے والے کو متوسمین کہتے ہیں ٹھیک ہے تو متوسمین واو سین نیم سے ہے داغ یا نشان متوسمین کے لیے اس واقعے میں عبرت کے پہلو اور نشانیاں ہیں دو ہزار سال قبل مسیح عذاب آیا تھا وہی وقت تھا جو ابراہیم علیہ السلام اور لوت کا زمانہ ہے جو خندرات سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ دوہزار سال قبل مسیح عذاب آیا تھا اور یہ وہی وقت تھا جو ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کا زمانہ ہے اور پھر اب ہم سیونٹی سکس کو دیکھ لیتے ہیں آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں تفصیل بھی چھوٹی چھوٹی ہیں آیت سیونٹی سکس وَا ٹوَا ٹرانسلیشن وَا ٹرانسلیشن وَا ٹرانسلیشن وَا ٹرانسلیشن چلتی رہی عام گزرگاہ ہے مقیم جو ہے نا دائمی قیائم رہنے والا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے قریش کے قافلے بھی گزرتے تھے اور قریش کے لوگوں نے بھی اپنی آنکھوں سے ان کے جو ہے خندرات اور اس کے نشان دیکھتے تھے قریش کے لوگ بھی تو جو ہے یہ بستی سے مراد ہے شہرہ یعنی قومِ لوت کی بستیاں مدینے سے شام کو جاتے ہوئے راستے میں پڑتی ہیں مدینے کے راستے جائے نا مدینہ ہائیوے سے تو شام کو جاتے ہوئے راستے میں قومِ لوت کی بستیاں پڑتی ہیں ہر آنے جانے والے کو انہی بستیوں سے گزر کر جانا پڑتا ہے کہتے ہیں یہ پانچ بستیاں تھی اور ان پانچ بستیوں میں چار لاکھ لڑنے والے مر تھے سوچیں کیسی طاقتور لوگ تھے کیسی یہ بستیاں تھی اور وہاں قبرستان ملا ہے جہاں بیس ہزار لوگ تھے تو آپ سوچیں یہ جو قبرستان ملا ہے وہاں بیس ہزار لوگ تھے تو یعنی کتنی بڑی بستی تھی اور یہ ڈیٹ سی بہر مردار بہر مردار کی طرف ہے یہ علاقہ ہے نا اور یہ صدیوں سے یہ علاقہ چلا آ رہا ہے مقیم کا نا دائمی یعنی دائمی قائم رہنے والا یہ علاقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے تو یہ پانچ بستیاں تھی جن میں چار لاکھ لڑنے والے مر تھے کہا جاتا ہے اتنی پاورفل یہ بستیاں تھی لوگ اتنے پاورفل تھے کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسمان پر چڑ گئے حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھوکنے کی مرگوں کے بولنے کی آوازیں سنی ایسا زبردست عذاب تھا اور پھر ان کو زمین پر دے مارا دے مارا تو وَإِنَّا لَبِسَبِيلِ مُقِيم اور وہ علاقہ جہاں واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقعہ ہے یعنی حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ تباہ شدہ علاقہ راستے میں پڑتا ہے اور عموماً کافلوں کے لوگ تباہی کے اناثار کو دیکھتے ہیں جو اس پورے علاقے میں آج تک نمائے ہیں یہ علاقہ بحرِ لوت بحرِ مردار یعنی ڈیٹ سی کے مشرق جنوب میں واقعہ ہے نورت نورت ایسٹ میں مشرق اور جنوب یعنی نورت ایسٹ میں وہ دیکھ لی جگہ ایٹلس جا کے اور جو تفیمت بیان میں مولانا مودیدی صاحب نے نقشے بھی دیئے ہوئے اس کے تو وہاں بھی آپ میپ دیکھ سکتے ہیں آج جا کے جوگرافی کلی بھی دیکھے گا کہ یہ صدوم اور یہ چار بستیاں کہاں ہیں اور میں نے بتا بھی دیا آپ کو خصوصیت کے ساتھ دے ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور نہیں دیکھی گئی تو ویرانی تو ہوگی نا جب ایسا زبردست عذاب آیا تھا تو یہاں آج بھی جوگرافی کلی بیان ہے جوگرافی آئی ماہی لوگ بتاتے ہیں کہ جیولیزیسٹ کے یہاں پہ بہت زبردست ویرانی ہے جس کی مثال پوری زمین پر روئے زمین پر کہیں دیکھی نہیں گئی آیت نمبر سیونٹی سیون ورٹو بر ٹرانسلیشن البتہ ایک نشانی للمومنین ایمان والوں کے لئے آیت کی طرف رمات و جمع اور اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لئے جو صاحب ایمان ہیں آیت کی طرف آتے ہیں تو بے شک اس میں ان عذاب کی جو واقعات ہم پڑتے ہیں لا آیت للمومنین ایمان والوں کے لئے بڑی نشانی ہے ایمان والے قرآن سے ایسے نہیں گزر جاتے وجلت قلوب ان کے دل جو ہے کھاپنے لگتے ہیں آپ کو پتا ہے نا یہ آیت آپ نے گزری پڑھ چکے ہیں ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کے آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وجلت قلوب ان کے دل جو ہے دھڑکنے لگتے ہیں کھاپنے لگتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کون ہوتے ہیں ایمان والے کہ ان کے دل قرآن کی تلاوت سے لرز اٹھتے ہیں کھاپنے لگتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس طرح کی نشانیاں اس طرح کے جب وہ عذاب دیکھتے ہیں تو ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اسے عبرت حاصل کرتے ہیں اور جو ہے اپنے لئے سبق لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو عذاب دینے میں بھی سکتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں کا تقویہ استیار کرتے ہیں یہ نہیں کہ بس آیتوں سے گزر گئے اور خوش ہو گئے کہ میں نے تو اتنی تفاصیل پڑھ لی دن میں اتنا پڑھ لیتی ہوں اور پھر میں حلقے میں بھی جا رہی ہوں زوم حلقہ ہمارا ہوتا ہے اور میں وہاں بھی پڑھ لیتی ہوں آہا آیت تو ہماری سیمٹی سیون آیت ہو گئے ہماری تو صورت بھیجر بھی آیت پہ آیت اور جو قرآن پہ قرآن ختم کرتا جائے تفسیر پہ تفسیر اور عبرت نہ لے اور ڈرے نہ اور دل نہ کہاں پہ اور ایمان میں اضافہ نہ ہو اور ڈر اور رقت اللہ تعالیٰ کی پیدا نہ ہو تو یہ وہ ڈرتا ہے مومن ایمان دا اس میں بڑی ایمان جانیاں ہیں تو ایمان والے جو ہے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں عبرت حاصل کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں چلیں ہم استغفار کرتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی استغفار پڑھ لیں تو وستحید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں اب صورت الحجر سیونٹی ایٹ کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ بٹو اٹرانسلیشن وہ اور ان بے شک کہنا تھے ایک جنگل والے رما ترجمہ سیونٹی ایٹ رننگ ٹرانسلیشن سے اور اہکا والے ظالم تھے آیت کی طرف آتے ہیں وَإِنْكَانَا أَسَابُ الْأَيْكَةِ لِزْوَالِمِينَ ایک بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے تو جو ہے یہ اہکا جو ہے نا گھنے درخت جنگل کو کہتے ہیں جہاں گھنے درخت اہکا گھنے درخت کو کہتے ہیں جنگل کو کہتے ہیں جہاں گھنے درخت اس بستی میں بھنے درخت ہوں گے اس لئے انہیں احساب احساب الْأَيْكَةِ یعنی بن یا جنگل والے کہا گیا مراد اس سے قوم شہیب اور ان کا زمانہ حضرت لوت علیہ السلام کا زمانہ تھا اچھا اب کیا ہے ان کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان قوم لوت کی بستیوں کے قریب ہی تھا اسے مدین کہا جاتا ہے اسے مدین علاقہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام مدین تھا اسی پر اس بستی کا نام مدین پڑ گیا ٹھیک ہے تو ان کا ظلم یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے رہزنی ان کا شیوہ تھا اور جو ہے کم تولنا اور کم ناپنا ان کا ظلم تھے کہ ناپ تول میں کمی کرنا ان کا وطیرہ تھا ان پر جب عذاب آیا ایک بادل ان پر سایہ فگن ہوا پھر چنگار اور بوچال نے مل کر ان کو ہلاک کر دیا کیا کیا چنگار اور بوچال نے ان کو ان کو مل کر ہلاک کر دیا وَإِنَّا كَانَا حَسْحَابُ الْإِقَطِ لِزَالِمِينَ یعنی حضرت شویب کی یہ کون تھے ایکہ والے حضرت شویب علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے اس قوم کا نام بنی مدیان تھا مدین ان کے مرکزی شہر کو بھی کہتے تھے ان کے پورے علاقے کو بھی مدین کہا گیا رہا ایکہ تو یہ تبوک کا قدیم نام تھا اور تبوک جو ہے آپ کو پتا ہے مدینے اس کے راستے سے جائیں مدینہ ہائیوے سے تو یہ تبوک راستے میں آتا ہے اس لفظ کے لغوی معنی گھنے جنگل کے ہے ایکہ کے معنی لغوی معنی دکشنری میننگ کیا ہے ایکہ کے جنگل یا بن کے بن جنگل آج کل ایک ایک پاڑی نالے کا نام ہے آج کل ایکہ ایک پاڑی نالے کا نام ہے جو جبل اللہ سے وادی افل میں آ کر گیتا ہے تو اب ہم آتے ہیں آیت نمبر اچھا سورت شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے آیت کے متعلق قذبہ اصاب ایکت المرسلین ایکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا کون تھے ایکہ والے شعب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس قالہ لہم شعب جبکہ ان سے شعب علیہ السلام نے کہا یہ ہم سورت شورا کی آیت نمبر دیکھ رہے ہیں ساری آیت دیکھیں گے قذبہ اصاب ایکت المرسلین ایکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اس قالہ لہم شعب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ ان سے شعب علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں در خوف نہیں ہے انی لکم رسولون امین میں تمہیں طرف امانتدار ہوں میں نے ابھی بتایا کہ یہ بھی رہزنوں کو راہ گزر سے جو گزرتے تھے ان کو تن کرتے تھے ناب طول میں کمی کرتے تھے ٹھیک ہے تو شعب علیہ السلام جو ہے وہ شعب علیہ السلام کا لقب کیا ہے کسی کو پتا ہے کوئی بتائے گا شعب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں خطیب الانبیاء کیا کہتے ہیں خطیب الانبیاء ٹھیک ہے فتق اللہ آیت نمبر ون سیمیٹی نائن اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو صورت شعرہ ون سیمیٹی نائن وما اسلکم علیہ من اجرین ان اجریا الا اللہ اللہ رب العالمین میں اس پر تم سے کوئی عجرت نہیں چاہتا میرا عجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو آیت ہماری تھی اس میں یہ تھا نا کہ وہ وَإِنَّ عَلَى بِسَبِيلِ مَقِيم کہ یہ جو ہے کیا تھا فرمایا تھا کہ وَإِنْ کَانَا اَسْحَبُ الْاِقَتِ لِزُوَالِمِين تو ان کا ظلم کیا تھا کم توڑنا اور کم ناپنا یہ ان کا وطیرہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہم آیت میں دیکھتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وَزِنُوا بِلْقِسْتِ وَزِنُوا بِلْقِسْتَاصِل یہی آیت دکھا دیں وَزِنُوا وَزِنُوا بِلْقِسْتَاصِل مُسْتَقِيم او سیدھی سعی ترازو سے طولہ کرو وَلَا تَقْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاؤُمْ وَلَا تَعْسُو فِي الْأَرْدِ مُفْسِدِين لوگوں کو ان کی چیزیں کسی سے کسی سے نہ دو یا کمی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھر لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو بے باقی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھر ہو کیونکہ کم تولنا کم دینا بھی جو ہے کیا ہے فساد ہے تو لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو بے باقی کے ساتھ زمین میں فساد مچاتے نہ پھر ہو اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو بے باقی کے ساتھ زمین میں فساد نہ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کمی سے نہ دو بے باقی کے ساتھ زمین میں فساد نہ کرتے پھرو تو عصاب الاقع سے مراد عزت شعب علیہ السلام کی قوم ہے عزت شعب علیہ السلام کی قوم کا زمتہ نابطول میں کمی کرتے تھے دیتے بھی کمتے لیتے بھی کمتے اور جو ہے جب اللہ نے کہا نا انہما تو انہما سے مراد قومِ لود اور عصاب الاقع والے ہیں ٹھیک ہے چلیں تو اب آپ کیوں ہے نئے کا جواب دیں کہ عصاب الاقع آیت کی طرف آتے ہیں سے کون مراد ہیں عصاب الاقع سے کون لوگ مراد ہیں ہماری آیت تھی نا عصاب الاقع سے کون مراد ہیں کون سی قوم مراد ہیں حضرت شعب علیہ السلام کی قوم ہے اور الاقع کا کیا مطلب ہوتا ہے ایکع کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکع یعنی گھنے جنگل جنگل جی بن یا گھرے جنگل بارک اللہ فیلم ہے حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کا کیا زمتہ نابطول میں کبھی کرتے تھے اور پچھلی آیت میں ہم نے پڑا انہوما انہوما یعنی وہ دونوں تو یعنی انہوما انہوما سے کون یعنی انہوما بے شک وہ لوگ کون لوگ تھے کون ایکع کی قوم اللوت اور اسحاب علیہ السلام کی قوم انہوما دو یہ تصنیح ہے نا دو قوموں کا ذکر ہوا تو وہ اسحاب علیہ السلام کی قوم اور لوت چلے یہ آپ کا کیون ہے کیون ہے آ گیا اسحاب علیہ السلام کی قوم حضرت شعب علیہ السلام کی قوم کا کیا زمتہ نابطول میں کمی کرتے تھے انہوما سے کون مراد ہے قوم اللوت اور اسحابل ایکا تو جو ہے چلے پھر اب ہم ہمارا ٹائم بھی ہو گیا انشاءاللہ نیکس ٹائم اس کو کنٹینیو کریں گے آیت نمبر سیمیٹی نائن سے تو یہیں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ چلیں سبحانہ ربکا رب العزتی اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتور انشاءاللہ وینسلے کو ہم جو ہے حاضر خدمت ہوں گے اگلی آیات کے ساتھ انشاءاللہ زیادہ لوگوں کو بہنیں خود بھی آنے کی کوشش کریں آپ لوگ کو کوئی بات رکھ رہی ہو ان آیات کے متعلق تو رکھ سکتے ہیں آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے